اب آپ جب عرفات میں پہنچیں گے عرفات پہنچ کر اپنا خیمہ تلاش کر لیں خوب لبیق پڑھیں ایسا منظر ہوگا کہ آج لاکھوں مسلمان ایک ہی رباس میں احرام میں ملبوس ہیں ہر طرف لبیق کی صدائیں ملند ہو رہی ہیں یقین جانئے بے شبار اولیاء اکرام اور اللہ کے دو نبی حضرت سیدنا خضر علیہ السلام اور حضرت سیدنا علیہ السلام بھی روز عرفہ میدان عرفات میں حاجیوں کے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں فرکو اللہ کے دو نبی ہر سال عرفات کے دن عرفات کے میدان میں ہوتے ہیں آپ اس دن کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں سیدنا امام جعفر صادق فرماتے ہیں کچھ گناہ ایسے ہیں جن کا کفارہ وقوف عرفہ ہی ہے یعنی وہ صرف وقوف عرفات سے ہی مٹتے ہیں آئے آئے کتنے خوش نصیب ہیں آپ کہ آپ عرفات کے میدان میں پہنچ گئے یاد رکھئے حدیث پاک میں آتا ہے عرفے سے زیادہ کسی دن میں سے آزاد نہیں کرتا پھر ان کے سامنے ملائکہ پر فخر فرماتا ہے پیارے آقا فرماتے ہیں عرفے سے زیادہ کسی دن شیطان کو زیادہ صغیر و زلیل حکیر اور سخت غصے میں بھرا ہوا نہیں دیکھا گیا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دن میں رحمت کا نزول اور اللہ عزوجل کا بندوں کے بڑے بڑے گناہ معاف فرمانا شیطان دیکھتا ہے ایک شخص نے عرفہ کے دن عورتوں کی طرف نظر کی نبی پاک نے فرمایا آج وہ دن ہے کہ جو شخص کان اور آنکھ اور زبان کو کابو میں رکھے اس کی مغفرت ہو جائے گی اس دن کان کابو میں رکھنا ہے آنکھیں کابو میں رکھنی ہیں زمان کابو میں رکھنا ہے نہ لڑائی کرنی ہے نہ ادھر ادھر دیکھنا ہے نہ عورتوں کی طرف نظر کرنی ہے نہ بدنگاہی کرنی ہے مجھے کچھ نہیں کرنا ہے مجھے آج مغفرت لینی ہے مجھے آج اپنے رب کو رازی کرنا ہے میں عرفات کے میدان میں آیا ہوں مجھے محشر کے میدان کی رسوائی سے بچنا ہے آج عرفات کے میدان میں رب کو ایسا رازی کر کے جانا ہے کہ اللہ کے عرش کا سایہ مجھے قیامت کے دن مل جائے اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں اب جب دوپہر کا وقت ہو جائے جب زہر کا وقت شروع ہو جائے سبحان اللہ جیسے ہی زہر کا وقت شروع ہوگا اور جتنے لوگ عرفات کے میدان میں احرام کی حالت میں حج کی نیت سے موجود ہیں سبحان اللہ وہ سارے کے سارے حاجی ہو جائیں گے دیکھنا یار فاتح کا منسل یہ بھی کر رہا ہے 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 یا بکشن سے ہر 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 حاجی کو خودا یا بکشن سے ہر ہر حاجی کو خودا یا بکشن سے ہر ہر حاجی کو خودا یا بکشن سے ہر ہر حاجی کو خودا یا اللہ میری چھوڑی پردے یا اللہ میری چھوڑی پردے یا اللہ میری چھوڑی پردے حرفات کے میدان میں دوپہر کے وقت غسل کرنا سنتِ معقدہ ہے اگر آسانی ہو اور آپ غسل کر سکتے ہوں تو غسل کریں پاکی کا بھی خیال رکھنا ہے نہیں کر سکتے تو وضو کر لیں اب یاد رہے کہ آد یعنی نوز الحجہ دوپہر ڈھلنے کے بعد یعنی نمازِ زہر کا وقت شروع ہونے سے لے کر دسوی کی صبح صادق تک اس کے درمیان جو کوئی احرام کے ساتھ ایک لمحے کے لئے بھی عرفات میں داخل ہو گیا وہ حاجی ہو گیا آج کا وقوف حج کا رکنِ آزم ہے عرفات میں زہر کے وقت میں زہر اپنے خیموں میں پڑھیں گے اثر کے وقت میں اثر اب اپنے خیموں میں ادا کریں گے ہر نماز کے بعد کھڑے ہو کر وقوف کریں جتنا ہو سکے بغیر سائے کے بغیر ٹینٹ کے بغیر چھتری کے کھڑے ہوں گر بھی زیادہ ہے تو تھوڑی دیر کے لئے خیمے میں آگئے پھر تھوڑی دیر کے لئے باہد نکل گئے مگر خاص طور پر جب اثر پڑھ لیں تو شام ہو جاتی ہے اور پھر اتنی دھوپ بھی نہیں رہتی ہے تو اب اثر کے بعد سے تلوہ جو غروبِ آفتاب کا وقت ہے بس اب یہ اپنے دعاوں میں گزارنا ہے آج نہیں مانگیں گے تو کب مانگیں گے آج مانگنے کا دن ہے آج مغفرت کا دن ہے آج اپنے رب سے خوب مانگئے اپنے گناہوں کو یاد کیجئے مشورہ دوں گا امیر اہل سنت نے کتاب رفیق الحرمین میں بڑی کمال کی دعا عرفات لکھی ہے آپ آج بھی اس دعا کو پڑھیں تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلیں گے اس سے ایک گائیڈ لائن مل جائے گی کہ مانگنا ہے اللہ کی بارگاہ میں تو کیسے مانگنا ہے دنیا بھی مانگیں آخرت بھی مانگیں گناہوں کی معافی بھی مانگیں بہرحال یہ آپ کا عمل غروبِ آفتاب تک جاری رہے یقین ہو جائے کہ غروبِ آفتاب ہو گیا ہے اس میں بعض اوقات مولین کی طرف سے اثر کے بعد سے اعلان ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ بس میں بیٹھیں اب نکلنا ہے یاد رکھئے جب تک غروبِ آفتاب نہ ہو جائے آپ نے عرفات نہیں چھوڑنا ہے ماشاءاللہ ہمارے آئی ٹی مجلس نے ایک بڑی پیاری اپلیکیشن بنائی ہے پریئر ٹائم اپلیکیشن وہ ضرور اپنے موبائل میں رکھیں ساری دنیا میں سفر میں کام آئے گی مگر عرفات مزدلفہ میں تو بہت کام آئے گی آپ چیک کریں کہ جہاں آپ موجود ہیں وہاں غروبِ آفتاب ہو گیا کہ نہیں دو چار پانچ لٹ اور اوپر گزارنے دیں اور اس کے بعد آپ نے مولین کی بس میں جا کر بیٹھنا ہے اس کے بعد عرفات سے باہر نکل دائیں اس سے پہلے نکلیں گے تو دم ہو جائے گا آپ نے وہی رہنا ہے